بھابی کا کالا جادو بھابی کے گھر سے لوٹ کر اپنی ماں کو بتایا ماں بھابی نے آج مجھے کالی ڈال کی کھیر کھلائی بھابی شام کو ٹیوشن سے لوٹنے کے بعد بھابی کے پاس باتیں کرنی چلی چاہتی کالی ڈال کی کھیر میں نے تو کبھی ایسی کھیر کے بارے میں نہیں سنا میں بھابی سے کھیر بنانا سیکھ لوں گی اور کسی دن تمہیں بھی بنا کر کھلاؤں گی اگلی دن بھابی جب سکول میں تھی تو اسے بہت نیند آ رہی تھی انٹرول میں جب پورا کلاس خالی ہو گیا تو ببلی اپنے بیگ پر سر رکھ کر سو گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ پوری کلاس میں اندھی رہا ہے سامنے ایک چڑائل بلیک بوٹ پر کچھ لکھ رہی ہے تم اب میرے قبضے میں ہو ببلی ترند اٹھ کا کلاس سے باہر بھاگی سکول میں باہر بھی کوئی نہیں تھا ببلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پورا سکول اچانک خالی کیسے ہو سکتا ہے تب ہی ببلی کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹپ ماری ببلی جاگی تو اس کی ٹیچر اس کے پاس کھڑی تھی ببلی کلاس میں سو رہی ہو اس دن ببلی بہت اداس ہو کر گھر پہنچی کیا ہوا ببلی آج تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے کیا ٹیچر سے پٹائے کھا کر آ رہی ہو نہیں ممی پتہ نہیں آج صبح سے مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں نے عجیب سا سپنا بھی دیکھا تھوڑی دیر سوچاؤ لگتا ہے رات میں تمہاری نیند پوری نہیں ہو پائی لیکن سونے سے پہلے کھانا کھالے نا ببلی مو دھونے باتھروم میں گئی وہ واش پیسن کے سامنے چھک کر مو دھو رہی تھی جیسے ہی اس نے سیدھے کھڑے ہو کر سامنے لگے شیشی میں دیکھا وہ چلہ پڑی شیشی میں ایک چڑیل کھڑی تھی چڑیل نے کچھ کالا کالا کولتا جیسا دو ببلی کے مو پر تھوک دیا کیا ہوا بیٹی یہ کس نے کیا ماں ایک چڑیل میرا پیچھا کر رہی ہے میں نے سو سکول میں بھی دیکھا تھا ببلی نے کئی بار سابون رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ دھویا لیکن اس کے چہرے سے کالا نشان مٹھی نہیں رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ماں گھبراہو نہیں بیٹا تم جا کر ابھی آرام کرو آج شام کو پاپا آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی تمہارے پاپا کے ایک دوست ہیں جو بھوت پریج جیسی چیزوں کو اتارتے ہیں ببلی جا کر اپنے کمرے میں سو گئی وہ لگا تار بارہ گھنٹے سوٹی رہی جب اس نے آنکھ کھولی تو رات کی دو بج رہے تھے ببلی اٹھ کر اپنے ممی پاپا کے روم میں گئی اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا کے برابر میں چڑیل سو رہی ہے چڑیل نے آنکھیں کھولی اور ببلی کی طرف دیکھ کر مسکرائی ببلی چڑیل کے پیٹ پر چڑ گئی اور چڑیل کا گلا گھوٹنے لگی ببلی کے پاپا کی آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ببلی اپنی ماں کا گلا گھوٹ رہی ہے ببلی کے پاپا نے اسے کھیچ کر بیٹ سے نیچے اتارا ببلی کیا پاگل ہو گئی ہو اپنی ماں کا گلا دبا رہی ہو وہ میری ماں نے ہی چڑیل ہے ببلی کو اپنی ماں میں چڑیل دکھائی دے رہی تھی شور سن کر اوپر سے بھائیہ بھاوی نیچے اتر آئے کیا ہوں آنٹی جی آپ کے گردن پر یہ نشان کیسا ببلی کی ماں نے ببلی کے ساتھ ہو رہی چیزوں کے بارے میں بھاوی کو بتایا آنٹی میرے ساتھ ذرا ادھر آئیے بھاوی ببلی کی ماں کو اکیلے میں لے گئی اور ان سے کہا آنٹی جی مجھے لگتا ہے ببلی کو پاگلپن کے دورے پڑھ رہے ہیں میرے مائکی کے پاس ایک اسپتال ہے آپ ببلی کو علاج کے لیے وہیں بھیج دیچئے ببلی کا پاگلپن بڑھتا ہی گیا وہ کبھی اپنے ہاتھ پر پھینکتی سامان توڑ دیتی اور کبھی کبھی رات میں اپنے ممی پاپا پر حملہ کر دیتی ببلی کے ممی پاپا بھاوی کے بتائے منٹل ہسپٹل میں جا کر بات کر آئے اور ببلی کو وہیں بھیجنے کی تیاری کرنے لگے لیکن ببلی کے وہاں جانے سے پہلے ببلی کے پاپا کے دوست رجت کپتا ایک دن ببلی کے گھر آ گئے انہوں نے ببلی کے پاپا کے پریوار کو اداس دیکھا تو ان کی اداسی کا کارن پوچھا ببلی کے پاپا نے رجت کو ببلی کے بارے میں ساری باتیں بتا دی اپنی بیٹی کو میرے سامنے لے کر آؤ رجت نے ببلی سے کئی گھنٹے سوال جواب کیے پھر ببلی کے ممی پاپا سے بولے آپ کی بیٹی پاگل نہیں ہے اسے ہر جگہ بھینکر چہرے یعنی چڑیل اور بھوت جیسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں مجھے تو یہ کالے جادو کا کیس لگتا ہے رجت نے ببلی کو ایک خری الائچی دی اور کہا اس الائچی کو کچھ دیر اپنے موں میں رکھو دو مند بعد جب ببلی نے اپنے موں سے الائچی نکالی تو الائچی کا رنگ بلکل کالا ہو چکا تھا اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کالا جادو ہی ہے ببلی بیٹا پچھلے کچھ مہنوں میں کیا کسی نے تمہیں کچھ سپیشل کھلایا ایسا جو تم نے کبھی نہ کھایا ہو نہیں انکل میں تو باہر کا کھانا بہت کم کھاتی ہوں سکول کے لیے لنج بھی گھر سے ہی لے کر جاتی ہوں یاد کرنے کی کوشش کرو کچھ نہ کچھ تو تم نے ایسا ضرور کھایا ہوگا کوئی کالی چیز ہاں یاد آیا ہمارے گھر کے اوپر ایک بھابی رہتی ہے ایک بار انہوں نے مجھے کالی دال کی کھیر کھلائی تھی لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گی وہ تو پچھلے سات سال سے ہمارے گھر پر رہ رہی ہیں رجت بھابی کے کمرے کی تلاشیلے نے پہنچا تو بھابی اغسیے میں آگ بھبولا ہو گئی آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے آپ میرے کمرے کی تلاشیلیں چلے جاؤ یہاں سے یہ لڑکی پاگل ہے تو پاگلوں کے ہسپتال میں ہی اس کا علاج ہونا چاہیے میں چلا جاؤں گا اور اگر تم نے اسے کچھ نہیں کیا تو تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو رجت نے بھابی کے پورے کمرے کی تلاشیلی اسے چادر کے نیچے ایک بوتل مل گئی جس میں کچھ کالے پانی جیسا بھرا ہوا تھا میں پولیس کو بلاؤں کہ تم سب کچھ سسچ بتا دوگی رجت نے جب بھابی کو ڈر آیا تو بھابی نے سب کچھ اگل دیا انکل آنٹی کا کوئی لڑکا نہیں ہے میں نے اور میرے پتی نہیں سوچا کہ اگر کسی طرح ان کی بیٹی کو پاگل کھانے بھیج دیا جائے تو ان کا کوئی نہیں بچے گا اور ان کا مکان ہمارا ہو جائے گا روپا ہم نے تم پر اتنا بھروسہ کیا اور تم نے ہماری بیٹی پر کالے جادو کر کے اسے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں پتا تھا کہ آدمی زمین جوائدات کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے چلی جاؤ ہمارے گھر سے ورنہ میں پولیس کو فون کروں گی بھابی اور اس کا پتی ڈر کر ہمیشہ کے لیے اپنی گاؤں بھاگ گئے اور رجت کی مدد سے ببلی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی اماوس کی کالی اندھیری رات تھی ہیما ماتر ایک سال کی بچی تھی راجو کے لاکھ منا کرنے کے بعد بھی اس کی پتنی نے اس کی بات نہیں سنی ہیما کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں آنکھ کی لپٹوں میں چل کر راک ہو گئی اس بیچاری کو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ باقی دوستوں کی طرح اس کے پاس اس کی ماں کیوں نہیں تھی اس بات کو پچیس سال بیٹ گئے اور اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہوتی راجو نے اپنی بیٹی کی شادی تیہ کر دی ہیما کی شادی کے دن راجو کو اپنا پچیس سال پرانا وعدہ پورا کرنا تھا پاپا اپنا خیال رکھنا اور پلیس اپنی دوائے ٹائم پہ لے لینا بیٹا تو بھی اپنا خیال رکھنا خوش رہنا اور رشی کو بھی خوش رکھنا رشی اچھا لڑکا ہے پاپا وہ مجھے خوش رکھے گا بیٹا مجھے نہیں پتا تیرا شادی شدہ جیون کیسا ہونے والا ہے پر میں بس پراتھنا کرتا ہوں کہ میرے جیسا بلکل نہ ہو ایسا کیوں کہہ رہے ہو پاپا بیٹا پچیس سال پہلے تیری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور تُو نے آج تک اس کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا آپ نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونی دی اور چاہے جتنے بھی سوال کرلوں جواب تو نہیں بدلنے والے اس لئے میں نے سوال کرنا بند کر دیا ہی ماں میری پیاری سی بچی تیری ماں تنتر منتر میں اس حد تک پاغل ہو گئی تھی کہ ایک دن جب میں کھیت سے گھر واپس آیا تو اس نے تجھے بھی اپنے اس تنتر منتر میں شامل کر لیا تھا یہ جو نشان تیرے ہاتھ میں ہے اسے دن لگا تھا اس نے تیرے ہاتھ میں چاکو گھوم دیا تھا میری خود کی ماں نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اس چاکو سے بھوتیاں شکتی وہ بولاتی تھی پر یہ سب آپ مجھے آج کیوں بتا رہے ہیں پیتا جی اس دن میں نے تیری ماں سے پہلی اور آخری بار جھگڑا کیا تھا غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اور تیری ماں آگ میں گر گئی وہ اسی آگ میں جل کر مر گئی پیتا جی آپ نے میری ماں کو مجھے معاف کر دے میری بچی مجھے تیرے ہاتھ میں وہ چاکو دیکھ کے اور کچھ نہیں سوج رہا تھا ہی ماں تب تُو ایک سال کی تھی زور زور سے رو رہی تھی پر تیری ماں نے ایک بار بھی تیری طرف مڑ کے نہیں دیکھا میرا یہ درشی دیکھ کر دل دہل گیا تھا میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں تجھے اس عورت کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہی ماں مجھے نہیں پتا اس رات کو اس چاکو میں شیطان آیا تھا یا پھر تیری ماں کی آتما پر جب بھی میں نے اس چاکو کو تجھ سے دور لے جانے کی کوشش کی ہے تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے پر پتا جی آپ نے آج تک یہ چاکو مجھے کیوں نہیں دیا بیٹا ایک کاغذ میں تیری ماں نے لکھا تھا کہ یہ چاکو تجھے تیری شادی کے دن مل جانا چاہیے اگر تُو اس چاکو کے بینہ اپنے پتی کے گھر نکل جاتی ہے تو تیرے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنی سچائی ہے اور وہ تیری ماں کس وجہ سے ایسا لکھ کر چلی گئی پر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری زندگی میں کچھ بھی برا ہو اسی لیے تُو یہ چاکو اپنے ساتھ لے جا میری بیٹی ہیما کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے نیاموں میں ہیما اور اس کے پتی ویست ہو جاتے ہیں بہت مہینوں کے بعد ہیما کو ایک دن اپنے پتا کی بات یاد آتی ہے وہ اس چاکو کو اپنے بیگ سے نکالتی ہے ماں نے ایسا کیا کیا ہے اس چاکو کے اوپر کیا مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے ایک نٹکٹ بلی جو بار بار گھر میں آ کے برتن گرہ دیتی تھی پھر سے کچن میں گھوسائی تھی بھوٹیا چاکو رشی کے پاس ہی رکھا تھا اس نے جھٹ سے چاکو اٹھایا اور بلی کے پیچھے بھاگا رشی کا پیر پھسلا اور چاکو اڑ کے بلی کی گردن میں جا گیرا رشی اور ہیما دونوں تھوڑا چونک گئے کہ چاکو ٹھیک بلی کے گردن میں کیسے پھسا بیٹا ہیما ہیما تو تو گئی ہیما تو مرے گی تیری ماں زندہ رہے گی ہیما تیری ماں آ گئی نہیں تم میری ماں نہیں ہو رشی رشی بس کرو وہ مر چکی ہے اہما تم زندہ ہو بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس لاش کو اور اس بھوتیا چاکو کو ہم جلا دیتے ہیں رشی موسیقی 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 موسیقی